دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے مثال کے طور پر گھر کے اندر بلب لگا ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے روشنی کا پہچانا گھر کے اندر لوگ گائے پالتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے دودھ دینا گھر کے اندر انسان ایک پودا لگاتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے پھول دینا تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نیک آمال کرنا اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت اور حیات کو پیدا کیا کہ یہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو نیک آمال کا کرنا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے اگر کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو وہ بے قیمت ہو جاتی ہے اور مقصد کو پورا کرتی رہے تو وہ قیمت والی رہتی ہے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر گھر میں ایک بلب پڑا ہے تو باپ اپنے بچے کو اس کے قریب بھی نہیں جانے رہتا اگر دیکھے کہ بچہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے تو بی بی کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم نے بلب کو ایسی جگہ رکھا ہی کیوں تم نے بچے کو سمجھایا کیوں نہیں حالانکہ اس کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے لیکن ایک روپے کے بلب کو ہاتھ لگا لے تو بچے کو ڈانٹ پڑتی ہے یہ ٹوٹ جائے گا یہ خراب ہو جائے گا اس کو مت ہاتھ لگاؤ اس لیے کہ وہ بلب اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے اسی طرح انسان نے گھر میں گائے پالی تو اس گائے کو چارہ بھی ڈال رہا ہے نہلا بھی رہا ہے اس گائے کا گوبر خود اٹھا رہا ہے اس کو کبھی سردی میں اندر کمرے میں بانتا ہے اور کبھی باہر لاکے بانتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہو کر اس جانور کی خدمت میں لگا ہوا ہے اس لیے کہ وہ جانور اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے اور اگر کبھی اس جانور کو چارہ نہ ڈالا جائے پانی نہ پلائا جائے تو جو اس کی خبر گری کرنے والے ہیں ان کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم نے اس جانور کو کیوں نہیں چارہ ڈالا اس کو کیوں نہیں پانی پلائا اسی طرح گھر کے اندر ایک پودا لگایا اب اس کو کوئی پانی نہیں دیتا اور وہ مرجہ رہا ہے تو ڈانٹ پڑے گی بھئی اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ پودا مر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے جب تک وہ چیز مقصد کو پورا کرتی رہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے اور جب وہ مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے تو وہ بے قیمت بن جاتی ہے تو ان مثالوں سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد زندگی ہے جب تک وہ مقصد زندگی کو پوری کرتی رہے اس کی قدر و قیمت ہے اور جب مقصد زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے مالک کی نظر میں اب یہ مثالیں ہم اپنے اوپر ذرا چسپاں کریں کہ ہمارا بھی ایک مقصد زندگی ہے اور وہ مقصد زندگی ہے نیک آمال کا کرنا اگر ہم نیک آمال کرتے رہیں گے اللہ رب العزت کی نظر میں ہماری عزت رہے گی اور اگر وہ پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جائیں گے اور جب کوئی چیز بے قیمت ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں مکھی اور مچھر کی کوئی قیمت نہیں اگر کہیں سبرے کر کے لاکھوں مچھر مار دیے جائیں تو کبھی اخبار میں خبری نہیں آتی کہ جی فلان جگہ پر دس لاکھ مچھر مر گئے روڈ ایکسیڈنٹ میں دو بندے مر جائیں تو اخبار میں بڑی خبر لگی ہوتی ہے کیوں ان کی قیمت ہے اور لاکھوں مچھر مر جائیں تو پرواہ ہی نہیں جب انسان بھی مقصد زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ کی نظر میں مکھی اور مچھر کے برابر ہو جاتا ہے پھر اس کو لوگ زلیل کریں تو اللہ کو پرواہ نہیں پھر اس کو تکلیف پہنچائیں پرواہ نہیں اب جس عورت نے نہ نماز پڑھی نہ تلاوت کی اپنے رب کو بھلا دیا وہ ہر وقت بے پردگی کے کاموں میں لگی ہے فیشن میں لگی ہے گناہوں میں لگی ہے غیر محرم مردوں میں فسی ہوئی ہے تو وہ تو مقصد زندگی کو بھول گئی اب وہ دنیا میں جتنا مرضی ذریل و خار ہوتی پھرے اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی اس لیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو یہی شکوے کرتی ہیں خامن نے تنگ کر رکھا ہے ساس نے تنگ کر رکھا ہے فلاں نے تنگ کر رکھا ہے بھئی جب ہم مقصد زندگی کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے قیمت بن جائیں گے اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم کتنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور ہماری کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو مقصد زندگی کھانا پینا نہیں کھانا پینا تو ضرورت ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ضرورت مقصد سے ٹکرائے تو ضرورت کو چھوڑتے ہیں مقصد کو نہیں چھوڑا کرتے ہیں مقصد کو نہیں چھوڑا کریں گے تو ضرورت کو نہیں چھوڑا کریں گے تو ضرورت ہے موسیقی